اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جاوید اقبال آپ کے پودوں کو پانی کتنا چاہیے لیٹس کل دس پوائنٹ یاد رکھیں پودے کو اتنا ہی پانی چاہیے جتنا اس کو ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ پودے کو کتنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمیں پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیں پیاس لگی ہو اور ہمیں تھوڑا سا گلاس کا چوتھا ایسا کوئی دے اور کہے جی پانی آپ کو دے دی ہے ابھی آپ کی پیاس بجھ گئی ہے ایسا نہیں ہے یا ایسا پوسیبل ہے کہ ہمیں پیاس ایک گلاس کی لگی ہو اور ہمیں کوئی دس گلاس پانی ڈال دے تو وہ بھی مناسب نہیں ہے مناسب پانی یہی اس کی رکائرمنٹ ہوتی ہے پودے کی اب جو چیز ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے جو ہمارے پوٹٹ پلانٹس ہوتے ہیں جو گملوں کے اندر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ جو برم ہے اور مٹی کا جو لیول ہے اس کے اندر پانی کی گنجائش کم ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہے لے جی اتنا سا پانی آیا ہے لیکن پودہ تو پودہ تو بہت بڑا ہے اس کے حساب سے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا پانی میں نے ابھی ڈالا ہے جلدی میں تیزی سے یہ اس کی جو اس گملہ ہے اس کی میکسیمم دو سے تین انچ یا میں بھی ایک انچ مٹی کو گلہ کرے گا اگر بڑا گملہ ہے تو اتنا پانی اسی طرح وہ دو سے تین انچ مٹی کو گلہ کرے گا لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس پودے کی جڑیں اوپر سے شروع ہوتی ہیں لیکن میکسیمم جڑیں نورملی پودوں کی وہ نیچے جا کے روٹ بول بنتا ہے یا تو یہ ہے کہ اس کو نیچے سے پانی دیا جائے جو کہ ہمارے ہاں پریکٹس میں نہیں ہے نورملی ہم نورملی گملے کو اوپر سے ہی پانی دیتے ہیں لیکن یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اتنا پانی دینا ہے کہ جی وہ جڑوں تک نیچے جائے اور الٹی میٹلی یہ جو ڈرین ہولز ہوتے ہیں چاہے وہ پلاسٹک کا پوٹ ہے یا گرو بیگ ہے یا مٹی کا پوٹ ہے یا سیمنٹ کا اس کے نیچے ڈرین ہولز ضرور ہوتا ہے تو پانی اتنا دیں کہ اس سے نیچے ٹپ ٹپ کرنے لگ جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی نے پوری گملے کی مٹی کو گھیلا کر کے جو اکسیسیو وارٹر ہے وہ آپ ڈرین ہوگا آپ دیکھیں میرے باتیں کرتے کرتے وہ پانی جو میں نے ڈالا تھا وہ خوشک ہو گیا ہے یہ ہی پوائنٹ ہے آپ نے سمجھنا ہے کہ پانی سلولی دیں اس کے بعد آپ تھوڑی دیر بعد پھر پانی دے دیں اگر جگہ تھوڑی ہے تو ابھی اسی طرح جب تک ہم پھولوں کی پودوں کی باتیں کریں گے یہ پانی نیچے چلتا جائے گا میں تیسری دفعہ پھر اس کو پانی دوں گا بٹ آئی ویل میک شور کہ یہ جو اس کا مٹی کا ہجم ہے اس کے اندر گملے کے اندر جو پوٹ کا سائز ہے وہ سارا کا سارا انٹیلیجنٹلی اگر آپ پانی دیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ اس پودے کو اتنا بڑا پوٹ ہے تو اتنا پانی چاہیے اور اگر اب بڑا بارہ انچ کا دس انچ کا پوٹ ہے تو ابھی یہ ایک بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ پوری پانی کی دینی پڑے یہ کین یا ایک اور دینی پڑے تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پانی کی قوانٹیٹی پودے کے گملے کے حساب سے مٹی کے حساب سے اور رکائرمنٹ کے حساب سے کہ جی پانی کی مٹی پہلے گیلی ہے یا نہیں ہے اگر لیٹسے آلیڈی تھوڑی سی ویٹ ہے مویسٹ ہے اور پانی کی تھوڑی ضرورت ہے تو آپ تھوڑا پانی دیں بلکہ بہتر ہے کہ اس کو خوشک ہونے دیں لیکن تسلی سے پانی دیں تو کوشش کریں جب بھی پانی دیں اس کی قوانٹیٹیٹیٹی کو رکھ کے ذہن میں اس کی ضرورت کی پیش نظر دیں اور پانی کی تھوڑو واترنگ کریں تاکہ وہ نیچے تک چلا جائے پوری مٹی گیلی ہو پوری جڑے گیلی ہو اور اس کے بعد جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرین ہو جائے پودا آپ کا ہمیشہ خوش رہے گا آپ بھی خوش رہے ہیں اور آپ کے پودے بھی خوش رہے ہیں ہیپی گارنی